لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح امام مسلم اور امام احمد بن حمد یہ دونوں اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ ابلیس سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر اپنی فوجوں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لئے بھیجتا ہے شیطان کے اس گروہ میں قدر و منزلت کے اعتبار سے ابلیس کی سب سے زیادہ قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو انتہا درجے کا فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے ان میں سے ایک شیطان آ کر ابلیس سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا فتنہ پھیلایا تو ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا پھر ان میں سے ایک دوسرا شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کا اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑا جب تک میں نے اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہ ڈال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو نے بہت اچھا کام کیا رابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عامش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خیال آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ شیطان ایسے ابلیس جو ہے ایسے شیطان کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے مجھے خیال آتا ہے مجھے خیال آتا ہے مجھے door